اسلام علیکم 47 نیوز ٹوڈیو میں خوش آمدید میں ہوں افضاف فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز مصطفیہ ٹاؤن کولیس کا جرائم پیش آناصر کے خلاف کریک ڈاؤن مختلف کاروائیوں میں پانچ مول زمان گرفتار بدنا میں زمانہ منشیات فاروش اکرم گرفتار منشیات فاروش اکرم کے قبضے سے ایک کلو تیم سو بیس درام چرس برامت کرایا داران ایکٹ کے خلاف ورزی پر چار ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان میں ریاض حبیب ساجد اور سکندر حیات شامل ہیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درد مزید تحقیقات جاری ایس سیچو مصطفیہ ٹاؤن جرائم پیش آناصر کے خلاف بھرپور کاروائیات جاری ہیں خیدر آباد نے اسسٹنٹ کمیشنر لطیف آباد فاطمہ سائمہ احمد کی زیر صدارت محرم الحرام دو ہزار اکیس کے سلسلے میں اجلاس اجلاس میں علماء کرام اور دیگر محکموں سے تعلق رکھنے والے متعلق افسران نے شرکت کی اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر لطیف آباد فاطمہ سائمہ احمد نے علماء کرام کو محرم الحرام کے دوران اپنی ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی حافظ آباد کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پنڈی بھٹیاں کا سوکے کی منڈی کا دورہ منسون کی بارشوں کے حوالے سے نکاسی آپ کے انتظامات مکمل ہیں نازیہ حاشمی حافظ آباد کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ پنڈی بھٹیاں سیدہ نازیہ حاشمی نے بطور ایڈ منسٹریٹر ٹاؤن کمیٹی سوکے کی منڈی کا دورہ کیا نکاسی آپ کے انتظامات کا جائزہ لیا حالیہ مونسون بارشوں کے حوالے سے نالوں کے صفائی بھی کروائی اس موقع پر سیدہ نازیہ حاشمی نے کہا کہ حالیہ بارشوں کے دوران ہماری نکاسی آپ کے تیاریاں مکمل ہیں تمام بند کھلوا دیئے شہر بھر کے تمام نالیں مکمل صاف کروا دیئے ہیں شہر کو مکمل صاف سترا رکھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں پنجاب ایمرجنسی سرویس ڈپارٹمنٹ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ننکانا صاحب کے زیر احتمال محرم الحرام کے تناظر میں ہاکی سٹیڈیم ننکانا صاحب میں موک ایکسرسائز کا نکات کیا گیا جس کے قیادتے دیسٹرک ایمرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار نے کی جس میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سیول ڈیفینس پولیس ہیلتھ اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ساتھ متعلق آئیداروں نے بھرپور شرکت کی موک ایکسرسائز میں فرضی بم بلوسٹ کیا گیا جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے جنہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو عملے نے درجہ بندی کرنے کے بعد پوری طب پہ امداد فراہم کرتے ہوئے اسپتال منتقل کیا اور وہاں لگی آگ پر بروقت کابو پا لیا اور بلڈنگ کے ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے متاثرین کو پیشاورانہ محارت سے زندہ باہر نکالا اس موقع پر ڈسٹرک امرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار نے کہا کہ موک ایکسرسائز کا مقصد اداروں کے مابین تیاری کے میار کو جانچنا اور باہمی تعاون کو بہتر بنانا ہے کسی بھی ناخوشکوار صورتحال اور قدرتی ثانحہ سے نبردازمہ ہونے کے لیے تیار کرنا ہے ڈسٹرک امرجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار نے موک ایکسرسائز میں حصہ لینے والے اداروں کے سربراہان کا شکری آدھا کیا آخر میں ہر طرح کے حالات میں پیشاورانا طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو سرانجام دینے کا اعادہ کیا گیا وفاقی وزیر غلام سرور خان ایم پی اے اممار صدیق خان اور اسسٹنٹ کمیشنر ٹیکسلا کی پبلک سیکریٹیریٹ وحدت کالونی میں ملاقات ہوئی ٹیکسلا چوک میں غیر کانونی تجابوزات کے خلاف آپریشن ٹریفک کی بلا تاتول روانی اور دیگر امور پر تبادلے خیال اور رحم فیصلے کیے گئے مقامی افراد یعنی جن کے شناختی کارڈ پر مقامی پتہ ٹیکسلا کا ہو جو ریڈی یا رکشا چلا کر اپنی روزی روٹی کماتے ہوئے سے تمام افراد کے ریجسٹریشن کی جائے گی رکشا ڈرائیورز کو ٹیک نمبر جاری کیا جائے گا جس پر روٹ پرمٹ اور ریجسٹریشن نمبر ہوگا ایسے ہی ریڈی بانو کی بھی ریجسٹریشن کی جائے گی آج اس ساہیوال ایریگیشن زون کے چیف انجینئر آفیس میں ساہیوال زون کے پٹواریان اور ورنی کلر سٹاف اور زلہ دراس کے لیے ابیانا اپلیکیشن کی ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا آئندہ فصل کا ابیانا اب نمبردار وصول نہیں کر سکیں گے اور ابیانا کے بلز ذمہ داروں کو دیے جائیں گے اس ڈیجیٹل سسٹم کے حوالے سے ریوینیو رینی کلر سٹاف پٹواریان انہار اور زلہ دراس کے منتخب نمائندوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہاں کہ دوہزار تین کے بعد گرد آوری نہ ہونے کی وجہ سے فریش گردواری وقت کی ضرورت ہے اور اس اسائنمنٹ کی کامیابی کے لیے منظور شدہ سیٹو پر افراد کا ہونا ضروری ہے جبکہ اس وقت پورے ایریگیشن زون میں بہتر کنال پٹواریان کام کر رہے ہیں سیکرٹری ایریگیشن کے ویجن کے مطابق کہ کتیس اکتوبر تک فریلڈ گردواری کامل مکمل کیا جانا ممکن نہیں ہے یہ ایک جدید اور ڈیجیٹل تجربہ تھا جس کی کامیابی کے نتیجے میں سالانہ اربو روپے ریوینیو وصول ہونا ممکن تھا لیکن ناقص پولیسیوں کی بدولت یہ منصوبہ بروقت کامیاب ہوتا دکھائی نہیں دیتا نہری پٹواریان کو مہانہ پندرہ روپے اور زلے داراس کو مہانہ ایک سو سی روپے فکس ٹریولنگ الاؤس دیا جا رہا ہے تفاوت اور تضاد کی اس سے بڑی مثال کوئی نہیں کہ ریوینیو پٹواریس وقت مہانہ نو ہزار نو سو چوراسی روپے اور نائب تحصیل دار مہانہ چودہ ہزار روپے فکس ٹریولنگ الاؤس وصول کر رہے ہیں ریوینیو سٹاف کی ریسٹرکچن کی سمری ادم پتا ہو چکی ہے اور کنار پٹواریان کے کسو اور زلے داراس کی دو سو پچاس سیٹوں کو ختم کر دیا گیا جو کہ سرہ سر نائنصافی پر مبنی ہے چیف انجینئر کے دفتر کے واہر مظاہر سیال پنجاب زلے داراس اسوسییشن کے صدر فخر اجاز لونہ انجمن پٹواریان انہار پنجاب کے سیکریٹری طلات محمد حنیف گوجر سرکل صدر نرشد علی رزوان اوکارا سے مختار حسین اور خانوال سمیہ یکوب نے خطاب کیا فخر اجاز مکررین نے سیکریٹری ایریگیشن پنجاب کیپٹن سیف انجم سے مطالبہ کیا کیری سٹرکچنگ کی سمری کے منظوری کا فیصلہ چیف منیر سر سے کروایا جائے اور سمری کے منظوری تک فیلڈ گردواری اور ای بیانی کا عمل مدت مکررہ میں مکمل ہونا ممکن نہیں ہے مزید انہوں نے کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں ایس ایس پی گھوٹ کی جناب عمر توفیل صاحب کی احکامات پر زلے بھر میں جنرل ہولڈ اپ ناکابندی جاری ایس ایچ چو بی سیکشن سب انسپیکٹر علی گلمالہ کی سربراہی میں زلہ گھوٹ کی میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے تھانے کی حدود میں داخلیوں خارجی راستوں پر ناکابندی پوائنٹس لگائے گئے جنرل ہولڈ اپ ناکابندی کے دوران مشتبہ افراد مشکوک گانیوں اور موٹس سائیکلز کے قوائف کی چھان بینکے جا رہی ہے زلہ گھوٹ کی میں امن و امان کی فضاء قائم رکھنے اور زلے بھر میں قانون کی بالا دستی کو برقرار رکھنے کے لیے پولیس کو سخت احکامات جاری کیے گئے جرائم پیشان آسرین اور سماجی پرائیوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرنے کی ہدایات دس مشتبہ افراد کونکی گانیوں اور موٹس سائیکلوں سمیت انہیں حراست میں لیا گیا جن کا کریمینل ریکارڈ چیک کر کے انہیں چھوڑ دیا جائے گا جنرل ہولڈ اپ کا مقصد عوام کے جانوال کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے اس کے علاوہ جرائم پیشان آفراد زماجی برائیوں کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی جاری رکھنے کی ہدایات لاپروہی برتنے والے اور کرپ تناسر نوکری سے فارغ ہوں گے انجینئر اکرام الحق سی ای او میپ کو چیف اگزیکیٹیو آفیسر میپ کو انجینئر اکرام الحق صاحب نے آپریشن سرکل ساہیوان کا دورہ کیا مٹنگ میں موجود ایس ای ایکسین اور ایس ڈی او صاحبان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپریشنل سٹاف کو وارننگ دی کہ بجلے کی لائنوں میں حادثہ کے صورت میں براہ راس ملوث پائے جانے والے اہلکاروں کو بطور سزان نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا کرپشن اور کرپٹر ناصر کو بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ سیفٹی کی ہدایات اور ایس او پیس پر مکمل عمل درامت کیا جائے گا سیفٹی ہدایات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں اگر کوئی حادثہ رونما ہوا اور کوئی آفیسر براہ راست ملوث پائے گیا تو اسے نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا لہٰذا سیفٹی کلچر کو اپنائیں کیونکہ انسانی جان مقدم ہے انہوں نے ٹرانس فارمر اور میٹر کی تبدیلی میں تاخیر کا نوٹس لیتے ہوئے وارننگ جاری کی محرم الحرام کے حوالے سے تازی آزول جناح ماتمی جلوسوں اور مجال اس کے حوالے سے بجلی کی بلاتات الفراہمی کو یقینی بنایا جائے ایس ای سرکل صاحبار میاں محمد انور صاحب نے بجلی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے اور مونسول کی بارشوں سے پیدا ہونے والے متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لئے اقدامات سے آگاہ کیا اس موقع پر ایکسین فرس ٹویزن صاحبار محترم جناب ناصر محمود فانی صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل راو مصور علی خان ایکسین سٹور راو ظلپکار علی خان ایکسین پی اینڈ آئی نے اپنی اپنی کار کردگی سے سی ای او صاحب کو آگاہ کیا سارے سارے جو دے مطلب تکالیف تھی انہوں نے بیان کی تا بڑے ایسر طریقے نا اسی انجمن پڑواریان پنجاب جڑی ہے بیلکل اس بات متفق ہے کہ جب تک ساڑے مطالبہ جڑے ہیں وہ پورے نہیں ہو جانتے کام جڑا ساڑے کو ہو نہیں سکتا ناممکہ نہ مشکل ہے نہیں اسی کار سکتا ایک ایک بندہ چوڑ چوڑ ہزارے کرتے کمیں بندہ کر لے گا ویدن تری منت ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ پرتھی نہیں کرتے نئے لوگ پرتھی نہیں کرتے تو اسی کام کرو گے یا نہیں کرو گے کام کر تو اسی کاری نہیں ہے کہ لیکن ایک بندہ چوڑ ہزار اکر نوکے میں پورا تکے گا وہ دے بچے بھی نہیں وہ دے مطلب کردے معاملات بھی نہیں پھر انہیں مطلب اتوان کیسے بھی کرنے ہیں نورسان یا اطلاعہ بھی کرنے ہیں پبلک ڈیلنگ بھی ہونے کرنے ہیں درخواستان میں فیڈ کرنا موقع ویکھڑے ہیں اتوان کے ساتھ سماتھاں تے بھی ایک سی ساتھ جانا ہے اور کڑے ٹائم گردابری کرے کڑے ٹائم آ کے فیڈ کروا ہوئے انہیں مسائل ہو دے کڑے ہیں انہیں بھی باہر فیڈ دے جو گردابری کریں پھر آکے دفتران میں پلیوں کرایاں لاؤکے پر آڑی ہے تے بے کے دفیڈ کرا ہوئے میرے سیکشن بے جے اس واس تے ساڑی میک میں نے گزارش ہے کہ جیڑی مین پاورا ہے گیا کام 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 دے اسٹرکشن دے مطابق جیڑی ہے اور پوری کیتے جاوے یار میں اسکل دا سرنا وادہ کیتا گیا اسی وہ پورا کیتا جاوے ایکسٹر آلاؤنس دے ہیں اسی کام کرتے ہیں گورنمنٹ دے ہیں ٹریننگ سیشن پتہ نہیں اس میں کیا ہوا یہ بتائیں گے ساتھی ٹریننگ کا کیا بتایا گیا ہے جو اس کا ہم نے کیا فالو کرنا ہے اس وقت جو مین ایشو ہے مین پاور نہیں ہے افراد نہیں ہے وسائل نہیں مہیا کہ پندرہ روپے مانا فکس ٹی دے رہے ہیں پٹواری کو پندرہ روپے مہینہ آج کے زمانے میں پوری دنیا کے اندر ڈسپیلٹی آلاؤنس کی بات ہو رہی ہے جی فلان ساتھوے سکیل کا جو افسر ہے جو ایفیشل ہے وہ اتنے پیسے لے رہا ہے چودھوے سکیل والا اتنے لاکھ لے رہا ہے اور ہمارے بندے پندرہ روپے لے رہے ہیں ہائی کورٹ کا ملازم گورنر راوز کا ملازم سیکریٹریٹ کا بندہ ہمارے سکیل والا جو بہت ساری انسینٹیو لے رہا ہے ہمیں پندرہ روپے مل رہے ہیں پندرہ روپے اور زلدار کو ایک سو سی روپے مل رہا ہے کتنے سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں کتنے سالوں سے ہم آواز بلند کر رہے ہیں کتنے عرصہ ہمیں ہو گیا ہے جوتیاں چٹکھاتے ہوئے افسروں کے سامنے جاتے ہوئے کسی نے ہماری بات ہی نہیں سنی ایک سمری کا ہمیں والا دیا گیا جی ایک سمری انہوں نے بنائی ہے اپ گریڈیشن ہو رہی ہے ہمارے سکیل ریوائز ہو رہے ہیں ہمارے ڈسپیٹی آلاؤنس دیا جا رہا ہے آج کی دن تک تو کچھ نہیں دیا گیا دو سال ہو گئے ہیں یہ لوگ کھ� سے کریں گے مجودہ وسائل میں مجودہ فراد میں مجودہ تعداد میں مجودہ علاقہ میں یہ موصیبہ نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے پنجاب کو آپ نے ریونیو دینا ہے پنجاب کو ایڈیگیشن ڈپارٹمنٹ کا پربو روپے دینا چاہ رہے ہیں اور ہماری چار سو تئیس سیٹوں میں سے ایک سو چھتر سیٹے رکھیں گی باقی منسوق کر دیں گئی ہیں منظور شدہ سیٹیں بجٹ منظور ہوا تھا ترخائیں آ رہی تھیں لوگ جاب کر رہے ہیں جناب پرموشنیں روک دیں ہیں کہ نئے کرپٹواری رکھ لیں جناب پرائیوٹ بندہ رکھ لیں جناب یہ پرائیوٹ بندہ کیسے جناب ڈیٹا انٹری کرے گا ورک چارج بے کیسے کام ہوگا ڈنگڈپوہ بے کیسے کام ہوگا ڈیلی وجز بے کیسے کام ہوگا ایک نظام کو آپ نے سو سال تک لے کے جانا ایک سو سال آپ آگے جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کی نظر ستاروں پہ ہے میں سیکٹری صاحب سے گزارش کروں گا جو آپ کا مشن ہے ہم یہ تسمی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں جناب کیپٹن صاحب سیکٹری صاحب آپ کا ویژن کام سلام کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن گراؤنڈ ریلٹیز کو چھو رہے ہیں زمینی کا ایک مختلف ہیں حالات مختلف ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ ساٹھ سال کے بابے یہ اٹھاون سال کے ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ ساٹھ سا ریکڑ میں جا کے پندران پہ معافضے پر گردابری کریں لہٰذا جو سمری سیکٹری صاحب نے بھیجی ہوئی ہے ہمیں اس کا کوئی اتابادہ نہیں ہے وہ سمری کہاں گئی آپ گریڈیشن کی سکیل روائ ہمیں ختم ہو گئی ہے ختم خاتمہ سنائے ہمیں ہمیں ملا کچھ نہیں ہے ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں